اسلام علیکم میں ہوں زشان خان اور میں آپ کو خوشان دکھتا ہم نے یوٹیوب چینل پر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ کے ساتھ جیسے کہ میں نے دو دنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے لیٹ فائلر ایکٹی فائلر اور نون فائلر ان ٹرمز کے بارے میں انٹروڈیوز جو ہے وہ کروایا تھا انٹروڈیکشن کروایا تھا اور ہم سارے جانتے ہیں کہ جی ایف بی آر نے جو لیٹ فائلر کا کونسپٹ ہے وہ انٹروڈیوز کروا دیئے اور لیٹ فائلر وہ بیسکلی لوگ ہوں گے جو ڈیو ڈیٹ پر اپنی ریٹن سمیٹ نہیں کروائیں گے یا اگر کوئی پروپٹی بارا سیل بارا انہوں نے کٹنی ہے تو انہیں ارجنٹ بیسیس پہ ایکٹی فائلر ہونا ہے اور اس کے لیے ایٹیل چلان جمع کروانا ہے تو وہ لیٹ فائلر کی کٹی کری میں آئیں گے اس کے اوپر جو ٹیکس کے ریٹ ہیں وہ ایکٹی فائلر اور نون فائلر کے درمیانے ریٹ ہیں یعنی اگر 3% پروپٹی کے بارے میں بات کروں 3% ریٹ اکر فائلر کا ہے تو 6% لیٹ فائلر کا ہے اور تو بھی بن 10% نون فائلر کا ریٹ ہے تو اب جو ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پہلے جب ہم اپنا سٹریٹس چیک کرتے تھے جیسے یہ سامنے اب ہمارے آ رہے ہیں تو یہاں پہ فائلنگ سٹریٹس ایکٹیف لکھا ہوا تھا یہ ایک سکرین شورٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے جس کی ڈیٹ ہے جی 16 مہی 2014 یعنی جب یہ سٹریٹس چیک کیا تھا تو اس وقت یہ ڈیٹ تھی 16 مہی میں نے ریسٹریشن نمبر نام ہٹا دیئے ٹھیک ہے جی کونفیڈنشل لیٹی کی وجہ سے تو فائلنگ سٹریٹس نے ایکٹیف لکھا ہوا تھا ہم سب کو پتے ہیں کہ جو لوگ ایکٹیف ہوتے تھے اس کا نام ایکٹیف لکھا ہوا تھا فائلنگ سٹریٹس میں جو ان ایکٹیف ہوتا تھا اس کا ان ایکٹیف لکھا ہوتا تھا یعنی وہ نون فائلنگ ہوتا تھا لیکن اب اگر آپ سٹریٹس چیک کریں گے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پچھلے سال اپنے ریٹن ڈیو ڈیٹ میں جمع نہیں کروائی تھی اور فرسٹ مارچ کے بعد انہوں نے چلان جمع کروایا فرسٹ مارچ دو ہزار چوبیس کے بعد چلان جمع کروایا ان کا سٹریٹس یہاں سے ایکٹیف سٹریٹس سے ہٹ کر لیٹ فائلنگ میں آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی فائلنگ سٹریٹس جو ہے وہ لیٹ فائلنگ شو ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ صرف ایک ایکٹیف اور ان ایکٹیف لکھا ہوتا تھا لیکن اب لیٹ فائلنگ کی کیٹیگری شو ہو رہی ہے ایف بی آر کے پورٹل کی اوپر وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی ریٹنز دو ہزارت تیس کی ڈیو ڈیٹ میں جمع نہیں کروائیں اور جنہوں نے ارجنٹ بیسس پہ اپنا چلان جمع کروا کے ایکٹیف فائلنگ ہونا چاہا ان کا سٹریٹس اب لیٹ فائلنگ آگیا ہے اور ان کو پروپٹی کے اندر اب وہ ڈبل ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا کچھ لوگ یہ ضرور آفر کر رہے ہیں کہ جی بیک ڈیٹ سے ہم کروائے دیں گے اور بیک ڈیٹ سے وہ ہو جاتا ہے سج بتاؤں تو یہ illegal way ہوگا مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا لیکن سننے میں ضرور آ رہی ہیں یہ باتیں لیکن اگر آپ legalی طور پر چلیں تو پھر آپ یہاں پہ late father category میں آ رہے ہیں اور آپ کو ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جی ایک اور status ایک اور person کا ہم نے جب چیک کیا پانچ اگرس کی rate میں تو وہ late father کی category میں show ہو رہا ہے اور پھر چھے اگرس میں ہم نے چیک کیا ایک اور person کا تو ان کا بھی late father جو ہے وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے اور یہ status ایک پرانا ہے جب وہ active status میں آتا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اب یہ تین طرح کی status آپ کو show ہوں گے filer, non filer یعنی inactive اور یہ active ٹھیک ہے جی یہ تین show ہوں گے late filer کو double tax پڑے گا especially property کے matter میں جب property وہ sale purchase کرنے جائے گا اب لوگ اس کا حل بھی پوچھ رہے ہیں اس کا solution کیا ہے اس کا solution کچھ نہیں ہے اس کا solution صرف weight ہے آپ 2024 کی اپنی income tax return جمع کریں اور due date میں جمع کروائیں جو کہ 30 ستمبر ہے اور پھر جب FBR کی list 28 فروری 2025 میں update ہوگی تو جو 1st March کو date آئے گی یعنی 1st March 2025 کو تو پھر آپ کا status late filer سے ہٹ کر آپ کا status جو ہے وہ active ہو جائے گا automatic ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر کوئی property کی transaction کرنی ہے کوئی sale purchase کرنا ہے اور آپ اپنا tax بچانا چاہتے ہیں تو آپ illegal way میں مت جائیں آپ تھوڑا سا weight کریں آپ صرف 2024 کی اپنی income tax return جمع کروائیں اور اس کے بعد 1st March 2025 تک آپ ویٹ کریں آپ کی list میں جب نام update ہوگا تو آپ کا status late filer سے ہٹ کر آپ کا status جو ہے وہ active میں آ جائے گا اور پھر آپ کو 3% جو tax ہے وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک important update تھی کہ جی FBR نے late filer کا status ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اب آپ جو ہیں جنہوں نے اپنی 1st March 2024 کے بعد اپنی returns جمع کروائیں یا 2013 کی return due date میں جمع نہیں کروائیں ان کا status late filer ہو چکا ہے تو یہ ایک update تھی I hope کہ آپ کو ایک نئی چیز پڑھا چلی ہے 2024 کی return لازمی timely جمع کروائیں کسی قسم کی financial service required ہو تو آپ مجھے رابطہ کیجئے فائدل ہونے کے لئے مجھے رابطہ کیجئے کسی قسم کا question ہو تو مجھے what's up کیجئے فائدل ہونے کے لئے مجھے what's up message کیجئے گا اکثر calls وہ نہیں اٹھا پاتا میں لیکن آپ مجھے message وائس موٹ ضرور کرتے سکتے ہیں مزید update کے لئے چینل کو subscribe کرنا مطبولے گا کسی قسم کے question comment کے لئے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ